نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا دوستو آج میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک ہربل پلانٹ اجوین کے بارے میں بات کروں گا یہ ایک پیرینیل پلانٹ ہے اور سارا سال جو ہے ہمارے گارڈن میں بنا رہتا ہے اس کے ویسے تو بہت ہی گن ہے اور اپنے گنوں کے قارن تو ہم اسے لگاتے ہیں اور بات میں ویسے بھی یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی ہریالی دیتا ہے اور ہمارے گارڈن میں لگا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے گنوں کی بات کریں تو اس پلانٹ کا یوز سردرد پیٹ درد اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو اس میں اس کا یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پلانٹ جو ہے انٹی ایجنگ اور انٹی آکسیڈنٹ پلانٹ ہے سردیوں میں اس کی پتیوں کا کارڈا بنا کر پینے سے ہمیں سردی خانسی اور جکاں میں راحت ملتی ہے اس کے علاوہ اجوائن کے پتیوں کا جیسے ہم جوز بنا کر پیتے ہیں اس سے شارعرک تھکان اور کمجوری دور ہوتی ہے دوستو یہ جو پلانٹ ہے بیسیکلی سکولینٹ فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور اس پلانٹ کو زیادہ پانی کی افشکتہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے جو پتیاں ہیں اسی میں جو ہے معاشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پلانٹ کو جو ہے بہت ہی کم پانے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی ہارڈی پلانٹوں میں سے ایک ہے آپ یدی اس پلانٹ کی کیئر تھوڑی کم بھی کریں گے تب بھی یہ پلانٹ جو ہے آسانی سے سروائب کر جاتا ہے اس پلانٹ کو سجابتی پلانٹ کی روپ میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس پلانٹ کو آپ وہاں رکھئے جہاں پر اسے چھن کر دھوپ ملے جیسے ابھی مئی جون کی جو تیکھی گرمی ہوتی ہے اس سے تھوڑا اس پلانٹ کو بچائیں آپ ویسے اس پلانٹ کو اگر سارے دن کی دھوپ بھی بلے تب بھی یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی سانی سے سروائب کر جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہیری ہم سوائل میکچر کی بات کریں تو اس پلانٹ کو آپ جو ہے باقی پلانٹ کی طرح ہی ویل ریند سوائل میں ہی لگائیں جس میں پانی بلکل بھی نہ رکھیں کیونکہ زیادہ پانی جو ہے اس پلانٹ کو پسند نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا یہ سرکولینٹ پلانٹ ہے اور اس کی پتیوں کے اندر جو ہے موائسچر ہوتا ہے یدی ہم اس کو زیادہ پانی دے دیں گے تو اس کی پتیاں گلے لگے گی اور اس کی جو جڑے ہیں وہ بہت جلدی گل جائیں گی اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں بہت ہی تھک ہوتی ہیں اور جب ہم ان پتیوں کو چھوٹے ہیں تو اجوائین کی اس میں جو ہے خوشبو آتی ہے پروپوگیشن کے بات کریں دوستو تو یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی آسانی سے جو ہے پروپوگیٹ ہو جاتا ہے آپ اس کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی لگا دیں گے تو یہ پلانٹ جو ہے آسانی سے چل جائے گا میں نے دیکھی یہاں پر جو اس کی سٹیمپ ہے یہاں پر ایک کاٹی تھی یہاں سے جو ہے اپنا پتے نکلنے شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں سے کٹ کی تھی یہاں سے بھی دیکھئے آپ پتے نکلنے شروع ہو گئے ہیں میں نے اس پلانٹ کی دوستو بہت کٹنگ کر کر اپنے دوستوں کو دی ہے اور ان کے وہاں بھی دوستو بہت ہی آسانی سے جو ہے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے اور بینٹیننس کی بات کریں تو دوستو لو منٹیننس پلانٹ ہے یہ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو ہم فرٹیلائزر کی اس کو دوستو فرٹیلائزر ویسے اتنا زیادہ نہیں چاہیے ہوتا لیکن پھر بھی یہ آپ دینا چاہیں تو اسے مہینے یا ڈیڑھ مہینے میں ایک بار ایک مٹھی گوبر کی خاد جو پوری طرح سے ڈی کمپوسٹ ہو رکھی ہو یا آپ ورمی کمپوسٹ یا لیف کمپوسٹ جو بھی خاد آپ کے پاس ہو وہ آپ دے سکتے ہیں اس پلانٹ پہ جو ہے انسیٹس کا جو ہے اٹیک نہیں ہوتا میرے پاس دوستو یہ پلانٹ ہے چھے سے سات مہینے اس پلانٹ کو ہو چکے ہیں ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی کسی درہ کا انسیٹس کا اٹیک جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے اور دوسرا جدی دوستو آپ کے پاس کسی پلانٹ پر انسیٹس کا اٹیک ہوتا ہے تو اسے صرف آپ نیم اوئل کا ہی سپریے کریں اور اس کے علاوہ دوستو کوئی بھی دوسرا یوز نہ کریں کیونکہ یہ ہربل پلانٹ ہے اس پلانٹ کو دوستو آپ اپنے گارڈن میں جرور لگائیں کیونکہ یہ گرینری تو دیتا ہی ہے اور اس کے گنوں کے کارن ہی یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی فیمس ہے اس کی پتیاں ہی دوستو اپنی خوبصورت لگتی ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بھی اس ان کو دیکھتے ہی جائے اور یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ لگتا ہے دوستو دوستو اس پلانٹ کی آپ چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی آپ لگا دیتے ہیں تو آسانی سے چل جاتی ہے میں نے یہ اپنے اس پلانٹ میں سے کٹنگ جو چھوٹی سے لگائی تھی اور دیکھو یہ فل سن میں رکھا ہوا میرا پلانٹ ہے اور کتنی اچھی گروہ کر رہا ہے اور یہ چھوٹی سے کٹنگ دوستو میں نے لگائی تھی اور یہ دیکھئے اس کی روٹس کی بات کروں تو دوستو یہ دیکھئے اس کی روٹس جو ہے کتنی اچھی طرح سے ڈیلپ ہو گئی ہیں اور کتنی چھوٹی سے کٹنگ دوستو میں نے لگائی تھی اس کی تو دوستو آپ بھی کہیں سے بھی یہ پلانٹ ملتا ہے اس کی چھوٹی سی کٹنگ لگائیے اپنے گھر میں جرور یہ کیونکہ ہربل پلانٹ ہے بہت ہی اچھا پلانٹ دوستو مانا جاتا ہے اور گھر میں لگانا دوستو بہت ہی اچھا لگتا ہے تو دوستو یہی سب انفرمیشن تھی جو میں نے اوجوین کے اس پلانٹ کی آپ کو دی ہے یدی آپ کو دوستو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو دوستو سبسکرائب کریں دھنیوا دوستو